بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایفریون میدھ اللہ پاک فضل و کرم کے ساتھ آپ سب خیریہ سے ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ ہم سب کی موسٹ فیوریٹ سردیوں کی سپیشل سبزی علو میتھی کی ریسپی شیئر کرنے جا رہی ہیں جو کہ بنانی بہت ہی حسان ہے اور سپیشلی بگنرز کے لیے بہت ہی حیل فل ویڈیو ہے وکہ وہ کون کی میتھی کروی کیوں بنتی ہے ان کے لیے سپیشل ٹپس این ٹرکس ہیں ٹائم ویسٹ کیے بغیر آئیے چلتے ہیں اس کے انگریڈینس کی طرف ایک کلو میں نے میتھی لیا ہے اور اس کو میں نے اچھے سے کٹ کر کے واش کر لیا ہے اور یہ اب میر کرو گے تو ہاف کے جی بنے گی ہاف کلو ہی میں نے آلو لیا ہے ان کو نارمل پیسیز میں کٹ کر لیا ہے نہ تو بڑے ہیں نہ چھوٹے ہیں ایک میٹیم سائز کا پیاز ہے اس کو میں نے سلاسیز میں کٹ کر لیا ہے ڈرائی سپائسیز میں نمک 1 ٹی سپون لال میریج کا پورڈر 1 ٹی سپون حلدی پورڈر 1 ٹی سپون ایک میٹیم سائز کا میں نے ٹوماٹر لیا ہے چھے سے ساتھ سبز میرچیں لیا ہے یہ بہت ہی سپائسی ہیں فریش کوٹا ہوا لسن ادھر کا پیسٹ 1 ٹی بل سپون زیرہ سابد 1 ٹی سپون خوشبو سے پرپور گرم مسالہ 1 ٹی سپون اس میں جائے گا اب چلتے ہیں اس کی تیاری کی طرف ایک دیکھچی میں میں نے ہاف کا پائل کا لیا آپ چاہیں تو گی بھی یوز کر سکتے ہیں فلیم کو میں نے میڈیم ٹو ہائی کر دیا ہے آئی گرم ہو چکا ہے اب میں اس میں پیاز شامل کروں گی اور پیازوں کو جسٹ لائٹ گولڈن کرنا ہے دو سے تین منٹ کے بعد پیاز لائٹ گولڈن ہو چکے ہیں ان کو ڈارک بلکو بھی نہیں کرنا ہے اب میں اس میں لسن ادھر کا پیسٹ شامل کروں گی اور ان کو بھی ایک سے ڈیرھ منٹ جسٹ سٹرائی فرائے کروں گی اس کا کلر ڈارٹ بلکو بھی نہیں کرنا ہے اب میں اس میں خوشبو اور ٹیسٹ کے لیے زیرہ شامل کروں گی اور اس کو جسٹ 35 سے 40 سیکنڈ کے لیے سٹرائی فرائے کرنا ہے ساتھ ہی اس میں میں ڈرائی سپائسز شامل کر دوں گی اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ سپائسز لگ رہے ہیں جل رہے ہیں تو آپ نے اس میں ہلکا سا پانی کا چھنٹا لگا دینا ہے سپائسز کو ایک سے ڈیرھ منٹ پکانے کے بعد اس میں بڑے سلائسز میں کٹ کیا ہوا ٹیماتر شامل کروں گی اور اس میں ہلکا سا پانی کا چھنٹا لگا کے اس کو کور کر کے رکھ دوں گی تاکہ جو ٹیماتر ہے وہ اچھے سے سوفٹ ہو جائے آپ دیکھ سکتے ہیں تین سے چار منٹ کے بعد ٹیماتر سوفٹ ہو چکا ہے میں اس میں آلو شامل کر دوں گی آلو کی تین سے چار منٹ پرفیکٹ والی زبادست والی بنائی کر لینی ہے آپ نے تو ماشاءاللہ آلو کو پکتے ہوئے تین سے چار منٹ ہو چکے ہیں بہت ہی زبادست خوشبو ہوئے آرہی ہیں لکا آپ دیکھ سکتے ہیں اب میں اس میں پانی کا چھنٹا لگاؤں گی تاکہ جو آلو ہیں زبادست سے سوفٹ ہو جائیں اور اس کو کور کر کے چار سے پانچ منٹ کے لئے میڈیم تو لو فلیم پر رکھ دوں گی چار سے پانچ منٹ کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ آلو جو ہیں وہ 80% گلد چکے ہیں اور جو ان کا پانی ہے وہ بھی ڈرائ ہو چکا ہے اب میں اس میں میتھی شامل کروں گی اور میتھی شامل کرنے کے بعد آپ نے فلیم کو بالکل لو کر دینا ہے اور اس کو دنوالی فلیم پے آپ نے دس سے بارہ منٹ کے لئے رکھ دینا ہے اس میں پانی آپ نے بالکل بھی ایٹ نہیں کرنا ہے میتھی کو پکتے ہوئے دنوالی فلیم پہ چاہ سے پانچ منٹ ہو چکے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس نے نیچرل پانی جو ہے وہ ریلیس کر دیا اب میں اس میں سبز میچے شامل کروں گی اور اس کو مزید کور کر کے پکنے کے لیے رکھ دوں گی لو فلیم پہ پکتے ہوئے میتھی کو دس سے بارہ منٹ ہو چکے ہیں اس کا پانی جو ہے وہ آلموس ڈرائے ہو چکا ہے اب اس کو مزید ٹیسٹی اور فلیور فل کرنے کے لیے اس میں دیسی گی کے ٹو ٹھری ٹیبل سپول میں نے ایڈ کی ہیں یہ اپسنل ہے اور ہاں دیسی گی ایڈ کرنے کے بعد میں نے فلیم کو میڈیم ٹو لو کر دیا ہے اور اس کی پانچ سے ساتھ منٹ آپ نے پر فیکٹ والی فائنل والی بنائی کر لینی ہے تاکہ جو میتھی ہے وہ دربردست والی ریڈی ہو سکے بغیر کرواہت کے اب لاسٹ میں میں اس میں گرم سالہ شامل کروں گی اور ماشاءاللہ بہت ہی زبردست خوشبودار ایوریونز موسٹ فیوریٹ آلو میتھی سرونگ کے لیے ریڈی ہے آئی ہوپ کہ آپ کو ویری قویق اور ایزی ڈیفرن طریقے سے بنی ہوئی میرے سٹائل میں آلو میتھی کی ریسپی پسند آئی ہوگی فرینڈس اور فیملی میں لائک اور شیئر کرنا مت بولیے گا اور ہاں جانے سے پہلے چینل پر اگر نہیں ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی نو اور آسان ویڈیو سب سے پہلے آپ کو مل سکے تھینکیو فور ووچنگ اور اللہ حافظ اور ہاں گرم مسالہ کی ریسپی اور ریڈی میرے چینل پر مجھود ہے اس کا لنک میں ڈسکرپشن بوکس میں ڈال دوں گی